اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین علیہ السلام ممبر کوفہ پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ عشس ابن قیس کندی نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا علی یہ بات تو آپ کے حق میں نہیں بلکہ آپ کے خلاف پڑتی ہے تو امام علی علیہ السلام نے اسے نگاہ غزب سے دیکھا اور فرمایا تجھے کیا معلوم کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف جاتی ہے تجھ پر اللہ کی پھٹکار اور لانت کرنے والوں کی تو جولاہے کا بیٹا جولاہا اور کافر کی گود میں پلنے والا منافق ہے تو ایک دفعہ کافروں کے ہاتھوں میں اور ایک دفعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں عصیر ہوا لیکن تجھ کو تیرا مال اور حسب اس آر سے بچا نہ سکا اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے اور اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلاکت بلاوا دے وہ اسی قابل ہے کہ قریبی اس سے نفرت کریں اور دور والے بھی اس پر بھروسہ نہ کریں اس خطبے کے پسمنظر میں سید رضی فرماتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ کفر کے زمانے میں اور ایک دفعہ اسلام کے زمانے میں عصیر کیا گیا تھا جنگ نہروان کے بعد مسجد کوفہ میں تحقیم کی بد انوانیوں کے سلسلے میں امام علی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا امیر المومنین علیہ السلام آپ نے پہلے تو ہمیں اس تحقیم سے روکا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ سہی اور مناسب تھی امام علی علیہ السلام نے یہ سن کر ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا جو ٹھوس رائے کو چھوڑ دیتا ہے اسے ایسا ہی خمیازہ بگتنا پڑتا ہے یعنی یہ تمہارے کرتود کا پھل ہے جو تم نے حضم اور احتیاط کا دھامن چھوڑ کر تحقیم کو مان لینے پر اسرار کیا تھا مگر اشحص اس سے یہ سمجھا کہ حضرت اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میری یہ حیرانی اور سرگردانی تحقیم کے مان لینے کا نتیجہ ہے لہذا بول اٹھا کہ یا علی اس سے تو آپ ہی کی ذات پر حرف آتا ہے جس پر امام علیہ السلام نے بگڑ کر فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور تم کیا جانو کہ کون سی چیز میرے حق میں ہے اور کون سی چیز میرے خلاف پڑتی ہے رہا امام علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے تو اس سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو اشحص کو خالد ابن ولید کے مقابلے میں یمامہ میں پیش آیا تھا کہ جہاں اس نے اپنی قوم کو فریب دیا تھا اور ان سے چال چلی تھی یہاں تک کہ خالد نے ان پر حملہ کر دیا اور اس واقعے کے بعد اس کی قوم والوں نے اس کا لقب عرف نار رکھ دیا اور یہ ان کے محاورے میں غدار کے لئے بولا جاتا ہے